اسلام علیکم بچوں امید کرتی ہوں آپ سے خیریت سے ہوں گے بچوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر سے وسال تک بچوں جیسے کہ آپ اپنی پچھلی کلاس میں غزوہ خندق سے لے کے غزوہ خیبر تک جو ہے وہ سارا آپ نے قصہ پڑھا آپ کو سب معلوم ہے اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ یا سیرت غزوہ خیبر کے بعد سے کیسی تھی ٹھیک ہے ان کی سیرت سے ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے کیا سبق ملتا ہے اب ہم اس سبق میں پڑھیں گے ٹھیک ہے خیبر مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر دور شمال میں واقع ہے یہود جب مدینہ اور گرد و نواز سے نکلے تو خیبر میں جا کر آباد ہو گیا ہے اس طرح یہ علاقہ یہودیوں کا گرد بن گیا ٹھیک ہے خیبر کی بات ہے کہ وہ لوگ جا کے خیبر میں آباد ہو گئے تھے یہاں بیٹھ کر یہودی اسلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ سادیشے کرنے لگے سلیہ و دیبیہ کے بعد اسلام کے سب سے بڑے مخالف گروہ یعنی قریش کا زور ٹوٹا اور قریش کے ساتھ دس سال تک جنگ نہ کرنے کا معایدہ ہو چکا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جانب سے اتمنان میں تھے انہیں مطمئن تھے کہ وہ کفار مکہ جو ہے اپنا وعدہ نہیں توڑیں گے اور دس سال تک یہ معایدہ تے ہوا تھا کہ اب جو ہے وہ جنگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور یہ معایدہ جو ہے آپ پرچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے اب اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں اور بنو اتفان کے سرکوبی کے لیے متعلق سوچنا شروع کر دیا یعنی کہ خیبر کے یہود جو تھے ان کو کیسے شکست دی جائے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا ٹھیک ہے جنگ خندق کے وقت یہودی ہی تھے جنہوں نے دشمنہ اسلام کے ساتھ مل کر مدینے پر چڑھائی کی تھی یعنی یہود جو یہودی تھے اسلام کے دشمن تھے اور جنگ خندق کی بات ہے کہ جنگ خندق کے بات ہوئی تھی جب تمام قبائل جو ہیں وہ مل کر اگر آپ کو یاد ہے تو پسلا قصہ کیا آپ نے پسلی کلاس میں پڑھا تھا کہ تمام قبائل جو ہیں وہ مل کر مسلمانوں کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے کافروں نے جو ہیں تمام قبائل جو دشمن آنے مسلمان تھے جو اسلام کے دشمن تھے ان سب نے مل کر مسلمانوں پر چڑھائی کر دی تھی تو اس میں یہود بھی شامل تھے ٹھیک ہے اس لیے ان کی سرکوبی کرنی ضروری تھی رسول اللہ علیہ وسلم نے سات ہجری کو محرم کے مہینے میں چودہ سو سے اٹھارہ سو جانساروں کے ساتھ خیبر کا رخ فرمایا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ سے آئے ہوئے ایک ماہ اور چند دین ہی گزرے تھے کہ خیبر کی طرف جانے والی لشکر میں اکثریت انہی صحابہ کرام کی تھی جنہوں نے حدیبیہ میں ایک درک کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیئر کی تھی مسلمانوں کے یہ لشکر جس وقت وادی خیبر کے دامن پہنچا تو رات ہو چکی تھی مسلمانوں نے یہ رات یہاں اس طرح گزاری کہ یہودیوں کو کان و کان خبر نہ ہو سکی اور صبح پیش قدمی کر کے اچھانک حملہ کیا ادھر یہودیوں کو لشکر اسلام کی آمد کے خبر بلی تو وہ قلعہ بند ہو گئی یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو قلعہ میں بند کر لیا کیونکہ ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ حملہ ہونے والا ہے اس لیے جب انہیں معلوم ہوا تو انہوں نے کیا کیا درکے مارے اپنے قلعہ میں بند ہو گئے خیبر میں یہودیوں کے آٹھ مضبوط قلعے تھے ان میں ایک قلعہ نائم تھا جسے یہودی ناقابل تذکر سمجھتے تھے یعنی ایسے خیبر میں آٹھ مضبوط قلعے تھے جن میں ایک قلعہ تھا نائم یعنی جس کو یہودی سمجھتے تھے کہ اس کو تو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا یہ تو کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتا اس کو قلعہ نائم کے موقعے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ قرآن سے خطاب فرمایا یعنی مطبع یہ ایک مشکل جنگ تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لیڈر ایسے جو ہے رہنما اپنے سپائیوں کی حمد بڑھایا کرتے تھے وہ کچھ اس طرح سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اور سب کو معلوم تھا کہ قلعہ نائم جو ہے اس کو یہود بہت مضبوط سمجھتے ہیں یعنی کہ اس کے لئے زیادہ محنت کرنی پڑے گی مشکل کام کو کرنے کے لئے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے مسلمانوں سے یہ بات کی ہے خطاب فرمایا کہ کل میں علم ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ علم کیا ہوتا ہے علم پتہ ہے ایک جھنڈے کو کہا جاتا ہے اسلام کا جھنڈا تو جب بھی جنگ کرنے کے لئے جاتے ہیں جیسے کوئی بھی ملک جنگ کرنے کے لئے جاتا ہے تو ان سب میں ایک سپاہی کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے جیسے اگر کسی ملک کی طرف سے آپ لڑ رہے ہیں تو اس کا جھنڈا ہوگا اور اگر کسی قبیلے کی طرف سے لڑیں تو اس قبیلے کا جھنڈا ہوگا اور یہاں جو ہے مسلمانوں نے اسلام کے لئے جنگ لڑی تھی تو ان کے پاس اسلام کا جھنڈا تھا تو جب جو جگہ آپ فتح کرنے کے لئے جب جا رہے ہوتے ہیں جنگ کرنے کے لئے سپاہی جب جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے پاس وہ علم ہوتا ہے اور جس جگہ کو وہ فتح کر لیتے ہیں پھر اس جگہ پہ اپنا علم لگا دیتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں علم دوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالی سے کرتا ہے اور جس سے اللہ تعالی اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں ٹھیک ہے صبح ہوئی اور جنگ کی تیاریاں کی جانے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ابن ابی طالب کہاں ہیں صحابہ کرام نے فرمایا انہیں آشوب چشم لاحق ہے یعنی آشوب چشم ایک بیماری ہوتی ہے جس میں آنکھیں بہت دکھتی ہیں آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اس بیماری کو کہا جاتا ہے آشوب چشم ٹھیک ہے اور بہت وہ تکلیف دے ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بلاؤ تو بچوں یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوا یہاں پہ آج کے ہم آپ کو سوالات بتا دیتے ہیں جن کے آپ کو جواب تلاش کرنے ہیں ٹھیک ہے سوال نمبر پہلا ہے کہ خیبر میں کیا سازشیں کی جارہی تھی خیبر میں کیا سازشیں کی جارہی تھی سوال نمبر دوسرا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا علم دیا تب وہ کس بیماری میں مبتلا تھے ٹھیک ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا علم دیا تب وہ کس بیماری میں مبتلا تھے ان دو سوالات کے جوابات آپ تلاش کریں گے اور اس سبق کی اچھی طرح سے ریڈنگ کریں گے ٹھیک ہے پڑھائی کریں اچھی طرح سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ